واشنگ مشین میں ایسی کونسی چیز ڈالیں گے کہ جس سے آپ کے کپڑوں کے زدی سے زدی داغ بھی منٹو میں صاف ہو جائیں گے اس کے علاوہ کچھ ہوم ان کیچن ٹپس ان ٹرکس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کے بہت سے پیسوں کی بچت ہوگی ٹائم کی بچت ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ تمام ٹپس آپ کی لائف میں بہت زیادہ آسانی پیدا کریں گے تو ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا بلکل بیس کپ نہیں کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل جی تو پہلی ٹپ میری جو ہے وہ اس طرح سے میلے کپڑوں کو لے کے ہے واشنگ مشین میں ہم اپنے میلے کپڑے کٹھے کرتے رہتے ہیں دھونے کے لیے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے سمیل آ جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے سمپل سی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم گھر میں بیوٹی سوپ یوز کرتے ہیں مہاد ہونے کے لیے کوئی سا بھی آپ نے سوپ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا ریپر لے لینا ہے اس ریپر کو آپ نے بلکل بھی نہیں پھینکنا اس طرح کے ریپرز کو آپ سنبھال کے رکھا کریں یہ بڑے کام آنے والی چیز ہوتی ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس میں یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر کا جو کاغذ ہوتا ہے جس میں سابن لپیٹا ہوتا ہے وہ آپ نے اس طرح سے مشین میں ڈال دینا ہے ایک ریپر ڈال دیں زیادہ کپڑے ہیں تو آپ دو ریپر ڈال دیں اس سے آپ کے کپڑوں میں سے کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی کیونکہ برسات کا موسم ہے اس میں تو اور بھی زیادہ سمیل پیدا ہو جاتی ہے سیکنڈ ٹپ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جو کانچ کے برطن ہوتے ہیں نا ان کو لے کے ہے کانچ کے برطن تو ہم صاف تو ان کو کرتے ہیں ہم ان کو واش کر کے رکھتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد نا وہ ان میں وہ چمک نہیں رہتی ان میں ایک پلاہٹ سی آ جاتی ہے اور سپیشلی جو اس طرح کے کچھ برطن ایسے ہوتے ہیں نا جن میں تھوڑی سی ڈیزائننگ ہوتی ہے تو ان کو صاف کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ریگولر جب ہم ان کو دھوتے ہیں تو اتنی صفائی نہیں ہوتی تو سیمپل سی جو ہے وہ آج ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے بالکل سادہ پانی لے لینا ہے گرم پانی نہیں بالکل عام نل کا جو سادہ پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے نا ٹینکی کا پانی یا جو بھی سادہ پانی آپ نے لے لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے جی ایک چمچ نمک نمک کے ساتھ آپ دوسری چیز جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے وائٹ وینیگر یعنی سفید سرکہ جو ہم اپنے کھانوں میں عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں وہ سرکہ ڈال دینا ہے بندو چمچ آپ نے سرکے کی ڈال دینی ہے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لیکوڈ ڈشواش جو بھی آپ لیکوڈ ڈشواش یوز کرتے ہیں بالکل تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے آدھی چمچ سے بھی بے شک کم ڈال دیں ٹھیک ہے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ نے جو بھی آپ کے جو شیشے کے برطن ہیں کانچ کے برطن ہیں آپ نے اس میں اس طرح سے ڈپ کر دینے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے جو برطن اگر وہ سٹیل کے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں دھو سکتے ہیں اگر آپ کے برطنوں کی چمک ختم ہو گئی ہے وہ صاف تو ہو جاتے ہیں ہم ان کو دھوتے تو ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد نہ چمک نہیں رہتی تو اس سے بہت ہی زبردست سے آپ کے برطنوں میں چمک آئے گی تو آپ نے ان کو ڈپ کر کے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بیچ میں پلاہٹ سی آ جاتی ہے برطنوں میں تو یہ بلکل ختم ہو جائے گی تو بس آپ نے ان برطنوں کو اس طرح سے باول میں ڈپ کرنا ہے اور تین منٹ کے لیے آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے تو تین منٹ کے بعد آپ نے سیمپل سا ایک اس طرح سے سپنج لے لینا ہے لیکوڈ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی آپ نے اس پنج کے ساتھ نہیں لگانا بس آپ نے سیمپل جو ہے ان برطنوں کو ان گلاس کو یا جو بھی آپ کے اس طرح کی کانچ کے برطن ہیں جن کو آپ نے دھونا ہے اس طرح سے آپ نے بس اس پنج کے ساتھ اچھے طریقے سے رگڑ کے صاف کر لینا ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنے زبردست طریقے سے یہ کانچ کے برطن صاف ہوں گے ان میں اتنی چمک آئے گی کہ آپ ریزرٹ دیکھ کے نہ تو حیران رہ جائیں گے اور آپ کے جتنے بھی گھر میں برطن ہیں کانچ کے برطن دھول تو جاتے ہیں لیکن ان میں چمک نہیں آتی اکثر ایسا تو ہے کہ ہم ان کو روٹین میں بس سیمپل دھو دیتے ہیں لیکن ان میں وہ چمک نہیں رہتی تو اب میں ان کو جو ہے وہ صاف پانی سے آپ کو دھو کے پھر دکھاتی ہوں تو ان کو میں نے ایک بار پانی سے دھو لیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی زبردست ان میں چمک آگئی ہے کتنی زبردست ان میں شائن آگئی ہے اور اس طرح سے آپ کے جتنے بھی کوئی ڈیزائن والے جو برطن ہوتے ہیں کانچ کے ان میں میل کچھ ایل جمع ہو جاتی ہے پلاہٹ جمع ہو جاتی ہے یہ پیالی بھی آپ دیکھیں کہ اس کے پیندے میں کتنی پلاہٹ تھی اب آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں کہ کتنی زبردست طریقے سے یہ صاف ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے تمام جتنے بھی برطن شیشے کے ہیں دھو سکتے ہیں اسی طریقے سے ان کو صاف کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ ان برطنوں کو دوئیں تو اینڈ پہ جو ہے نا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے تاکہ ان پہ پانی کے داغ جو ہے وہ نہ پڑیں ٹھیک ہے پھر ان کو آپ ڈرائی کر کے پھر سنبھال کے رکھیں جی تو اگلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں کینچی کو لے کے ہے کینچی کا استعمال تو ہم گھر میں کا نا ایک ریپر لے لینا ہے کوئی بھی ٹیبلٹس جو ہمارے گھر میں خالی ہوتی ہیں نا میڈیسن کے ان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے ٹیبلٹ کی جو ریپر ہوتا ہے نا سلور کا بس آپ نے اس کو نہیں پھینکنا اور اچھے طریقے سے آپ نے کینچی کے ساتھ اس کو کٹ لگاتے جانا ہے جتنے چھوٹے سے کٹ لگاتے جانگے اتنی آپ کی کینچی زیادہ اس کو کٹے گی اور زیادہ تیز ہوگی آپ نے اس کو نوک سے بھی کٹنا ہے درمیان سے پوری کینچی کو اپنے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس پے کٹ لگانے ہیں اور اس کے طریقے سے آپ کی کینچی زبردست طریقے سے جو ہے وہ بالکل شارپ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ تیز ہو گئی ہے یہ اس کی دھار جو ہے نا وہ اتنی چمک گئی ہے تو اس طریقے سے آپ گھر پر ہی بغیر پیسے ضائع کیے اور بغیر اپنا ٹائم ضائع کیے کینچی کو تیز کر سکتے ہیں نیکس ٹپ جو ہے وہ میری اس طرح کے جو گلاسیز کے باکس ہوتے ہمیں اپنی استعمال کر لیتے ہیں یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گلاسیز ہو جاتی ہیں گلاسیز ٹوٹ جاتی ہیں لیکن باکس ہمارے پاس جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے تو اس کے ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی یوزفل سا ہیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب بھی آپ کہیں ٹریول پہ جائیں یا گھر میں بھی تو اس میں آپ اس طرح سے اپنی جیولری کو ایڈجسٹ کر لیں چھوٹی چھوٹی سی جو جیولری ہوتی ہے وہ اکثر بیگ میں ہو یا کئی یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے رکھ کے بھول جاتے ہیں پھر وہ ٹائم پہ نہ ہمیں ملنے ہی ہوتی یا اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو ہم اس کو بیگ میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جیولری بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کی جیولری بھی سیف رہے گی بلکل بھی خراب بھی نہیں ہوگی اور آپ کو ٹائم پہ مل جائے گی تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سی جو ٹیپس ہیں ان کو آپ اپنی لائف میں جو ہے وہ یوز کر لیا کریں اپنے گھر میں گروسری جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں دو چار مہینوں کے لیے اکٹھی آ جاتی ہیں تو ابھی آج کل چونکہ منسون کا موسم جو ہے وہ ہے تو اکثر جو ہے نا چیزوں میں نمی آ جاتی ہے اسپیشلی میچ باکس تو بلکل بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہوتی تو بس سیمپل سی آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی آپ نے اس طرح سے کوئی بھی ٹی فن لے لینا ہے کوئی بھی باکس لے لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اور آپ نے جتنی بھی آپ کی جو مارچسیں ہیں وہ آپ نے اس کے اندر رکھ دینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے رکھ دینا ہے پھر اس طرح سے جو ہے نا یہ مارچسیں بلکل ائر ٹائٹ ہو جائیں گی ان میں کوئی نمی پیدا نہیں ہوگی اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو بس آپ جو ہے وہ مارچس نکال لیں اور اس کو یوز کریں اس طرح سے ان میں نمی نہیں آئے گی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور ٹائم پہ جو ہے نا وہ آپ کے اچھے طریقے سے مارچسیں جل جائیں گی تو نیکس ٹیپ جو ہے وہ اس طرح سے طوے کو لے کے ہے طوے کو ہم جو ہے نا جب بھی رات کو ہم باش کر کے سارے برطن سمیٹ کے کچن ساف کر کے رکھتے ہیں تو طوے کو ہم اسی طرح چولے پہ رکھ دیتے ہیں اور صبح پھر ہمیں یاد نہیں ہوتی ہم اس کو دوبارہ سے دھو رہے ہوتے ہیں یا کبھی ہر بڑی میں ہم نہیں بھی دھوتے تو سیمپل سی ٹریپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے اس طرح سے ایک شاپر لے لینا ہے یہ کلوت بیگ ہے میرے پاس آپ نے بلکل بھی یہ طوے آپ کا صاف سترا رہے گا رات کو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کیڑے مکوڑے لال بیگ چپ کے لیان آ جاتی ہیں کیونکہ برسات کے موسم میں تو یہ چیزیں بے شک ہم جتنی بھی صفائی رکھیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کچھن میں تو بلکل بھی وہ طوے پہ نہیں پھیریں گے اور آپ کا طوے بلکل ساف سترا رہے گا اگر آپ کے پاس اس طرح سے کلوت بیگ نہیں ہے تو آپ اس طرح پولیتھن بیگ جو سمپل جو شاپر ہوتے ہیں پلاسٹک آپ اس میں بھی طوے کو رکھ کے اچھے طریقے سے نوٹ لگا کے تو اپنے طوے کو سنبھال سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا جی کہ صبح جب آپ کے چین میں ناشتے کے لیے آتے ہیں اکثر بچوں کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ناشتے کے لیے صبح سکول جانا ہوتا ہے تو اس ہر بڑی میں جو ہے نا وہ ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے بار بار ان چیزوں کو دھونا تو بس صبح جی آپ آئیں اور اپنے کی چین میں طوے کو یوز کر لیں نیکس ٹپ بہت ہی یوزفل ہے کپڑے دھونے کے حوالے سے ہمارے کپڑوں میں بہت زیادہ زیدی داغ ہوتے ہیں سپیشلی وائٹ کپڑے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں داغ پڑ جائیں تو نکلنا مشکل ہوتا ہے اور صرف بھی چونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں بجلی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو ہمیں بہت زیادہ صرف بھی یوز کرنا پڑتا ہے بجلی اس طرح سے کہ ہمیں مشین میں ڈبل ڈبل چکر لگانے پڑتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کروں گی آپ کے بجلی کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے پیسوں کی بھی آپ کے صرف کی بھی تو بس آپ نے یہاں پر مٹھی بر صرف لے لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا صرف میں نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جی مشین میں صرف ڈالنے کے بعد جو آپ نے چیز ڈالنی ہے وہ ہے جی نمک نمک جو ہم اپنے کھانوں میں روٹین میں سیمپل نمک استعمال کرتے ہیں بس آپ نے وہ دو چمچ بھر کے آپ نے اس میں ڈال لینی ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بیکنگ پاورڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سرکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پر آپ اپنی مشین کو دو چکر لگا کے تو کپڑے واش کرتے تھے وہاں پر آپ کی مشین ایک چکر بھی نہیں بلکہ آدھے چکر میں ہی آپ کے تمام کپڑوں کو صاف کر دے گی اور آپ اسی مٹھی بار صرف میں ڈھیروں ڈھیر کپڑے دھولیں گے تو بس یہ آپ نے یہ ایک چیز ڈال لینی ہے اور اس کے بعد مشین کو چلا لینا ہے کپڑے ڈال دینے ہیں جو بھی کپڑے آپ نے ڈالنے ہیں اور ابھی آپ اس کو ایک ہی چکر دیں گے اب یہاں پر میں نے بھی کپڑے ڈال دیئے ہیں اور ابھی میں نے اس کا چکر ریزلٹ ہے اس طریقے سے جتنے بھی زدی داگ ہوں گے اسپیشلی وائٹ کپڑوں کے جو زدی داگ ہوتے ہیں چائے کے داگ پڑ جاتے ہیں یا پسینے کے یا سمیل آ جاتی ہے بلکل آپ کے کپڑے صاف شفاف ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو ابھی چکر پورا نہیں کیا تھا 15 منٹس کا چکر ہوتا ہے میں نے صرف اس کو 10 منٹ کیا تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ وائٹ شئر تھی کتنی زبردست طریقے سے صاف ہو گئی ہے صرف ایک مٹھی بر صرف ہم نے استعمال کیا ہے کوئی اور چیز ہم نے استعمال نہیں کی تو اس طرح کیسے جو ہے نا وہ آپ اپنے سارے کپڑوں کو دھو سکتے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی صاف پانی سے کھنگال کے ان کو پھیلا کے سکا لوں گی تو آئی ہوپ کہ میری آج کی تمام ٹپس این ٹرکس آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ کی لئے یوسفل رہی ہوں گی اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے واج کر رہے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں پھر ملوں گی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ